اسلام علیکم تیار کیل چیالے ہم سب کے میرے نام ماد ہے اور ویلکم بیک ٹو دے چینل کافی دن کا گیپ دوبارہ سے ویڈیوز کے اندر آ گیا لیکن خیر آج کس ویڈیو میں بات کریں گے آئی فون ٹویل سیریز کے بارے میں اور ایپل نے جب سے آئی فون ٹویل سیریز کو لانچ کی ہے کافی زیادہ ہائپ کے اندر رہی ہے کافی اچھا بزنیس بھی اس سے کر رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کافی بڑی پروبلمز کے اندر بھی فز چکا ہے ایپل جس کو جو ہے وہ آج کس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ کون سی جو میجر پروبلمز ہیں تین ایسی میجر پروبلمز جن کو جو ہے وہ ایپل کو ابھی فیس کرنا پڑ رہا ہے اور کس طرح سے ایپل جو ہے وہ ان کو ٹیکل آؤٹ کر رہا ہے تو ویڈیو آپ نے شروع سے لے کر لاست تک دیکھ لینی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کون سی وہ تین پروبلمز ہیں جو کہ ایپل کو جو ہے وہ آئی فون ٹویل سیریز کی لانچ ہونے کے بعد جو ہے وہ فیس کرنی پڑ رہی ہے تو ویڈیو پ فیس کرنا پڑ رہی ہیں اور کافی بڑی پروبلمز ہیں انس کے علاوہ بھی چھوٹی موڑی جو پروبلمز ہیں وہ ایپل کو فیس کرنے میں آئی ہیں آئی فون ٹویل سیریز کے بعد لیکن یہ جو تین پروبلمز ہیں یہ میجر پروبلمز ہیں سب سے پہلی جو پروبلم ہے وہ آ جاتی ہے آئی فون ٹویل مینی کے ساتھ اور جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہوگا اس آئی فون ٹویل سیریز کے اندر جو سب سے مین ٹھنگ سی جو کہ کافی بڑی چینجنگ تھی وہ تھی آئی ف چھوٹے فرم فیکٹر میں اپنا جو ہے وہ دوبارہ سے فائف ایس کے بعد ایک ایسا فون لانچ کیا تھا جو کہ کافی زیادہ کمپیکٹ سائز کے اندر تھا تو ایپل نے اب کیا کیا ہے کہ آئی فون ٹویل مینی کی جو پروڈکشن تھی اس کو ففٹی پرسنٹ جو ہے وہ کم کر دیا ہے تو یہ کافی بڑی بات ہوتی ہے کیونکہ ایپل جو ہے وہ ٹو ملین یونٹس آئی فون ٹویل مینی کے بنا رہا تھا جس کو اب کٹ آف کر کے ان کی جو پروڈکشن ہے اس کو ففٹی پرسن کٹ آف کر دیا ہے اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ آئی فون ٹویل مینی کے اوپر جو ہے وہ اتنا اچھا ایپل کو رسپونس نہیں دیکھنے کو مل رہا جتنا انہوں نے سوچا تھا کیونکہ ایک چھوٹے فرم فیکٹر کا فون تھا اور لوگوں نے سوچا تھا کہ یار کافی اچھا ہے ایک فون آئے گا کافی کم جو ہے وہ پیسوں کے اندر ہمیں دیکھنے کو ملے گا لیکن وہ کافی زیادہ ایکسپینسیو ہو گیا جب اس کے اندر فائف جی کے موڈمز اور انٹیناز وغیر لگے اور کافی زیادہ اس کے اندر جو چیزیں ہیں وہ ٹاپ نوشتی اس بار OLED جو ہے وہ اس کے اندر ڈسپلے بھی ڈالا گیا جس کی وجہ سے وہ کافی زیادہ ایکسپینسیو ہو گیا اور لوگوں نے اتنی اچھے طریقے سے جو ہے وہ اسے پسند نہیں کیا کیونکہ اس کا سائز بھی کمپریکٹ تھا اور اس کی وجہ سے جو لوگ ہیں وہ جو ہے وہ آئی فون ٹویل پرو کی طرف جانے لگے تو اس وجہ سے جو ہے وہ ففٹی پرسنٹ کی جو پروڈکشن ہے آئی فون ٹویل مینی کی وہ جو ہے وہ اپل نے کم کر دی اور اس کی جگہ آئی فون ٹویل پرو جو ہے جس کا اپل نے بلکل بھی نہیں سوچا تھا کہ یار اس کی جو اتنی سیلس ہیں وہ کافی زیادہ جو ہے وہ انکریز ہوں گی کیونکہ آئی فون ٹویل پرو میکس لیتا ہے بندہ یہاں جو ہے وہ آئی فون ٹویل بھی لیتا ہے لیکن آئی فون ٹویل پرو جو ہے وہ کافی اچھے طریقے سے بکرا اس ٹرم اور اپل نے جو ہے اس کی جو ففٹی پرسنٹ جو پروڈکشن ہے اس کو انکریز کر دیا اور آئی ف ٹویل پرو کے جو ہے وہ اب ٹو ملینز یونٹ بنیں گے کیونکہ آئی فون ٹویل پرو کے اوپر کافی اچھا ریسپونس آ رہا ہے اور کافی زیادہ اس کی سیلس بھی ہائی جا رہی ہیں تو آپ ادھر سے آئیڈیا لگا سکتے ہیں کہ ایپل کا یہ جو ٹویل مینی کو بنانے والا آئیڈیا تھا اور جو انہوں نے اتنا اچھا ریسپونس کے بارے میں سوچا تھا وہ کافی حد تک جو ہے وہ فلوپ ہو چکا ہے پاتھ کر لیجے ایپل کی سیکنڈ پرابلم کے بارے میں اور یہ کافی بڑی ایک پرابلم ہے جو کہ ایپل کو فیس کرنا پڑ رہی ہے اور ایپل کے اوپر جو ہے وہ کر دیا گیا ہے کیس اٹلی کے اندر اٹلی نے کیس ٹو کیا اب اٹلی جو ہے وہ ایک یورپ کا کنٹری ہے اور وہاں کے جو نومز وغیرہ ہیں جو ریگولیشنز ہیں جو رولز ہیں وہ کافی زیادہ سٹرکٹ ہوتے ہیں تو انہوں نے آئی فون سکس اور سکس پلس کو لے کر جو ہے وہ ایپل کے اوپر کیس کیا اب دیکھا جائے تو دو دار چودہ کے اندر آئی فون سکس اور سک بیس ہوا ہے ایپل کے اوپر تو یہ کافی ایک بڑی بات ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ایپل سکس اور سکس پلس کے اندر جو ایپل نے بیٹریز یوز کی تھی وہ اس سٹینڈر کی نئی تھی جس سٹینڈر کی جو ہے وہ انہیں یوز کرنا چاہیے تھی کیونکہ اس ٹائم کے وہ ایک فلیکشف فون تھے اور اس کے بعد جو ہے وہ ایپل کے جب نیو آئی فون س آئے اور آئی فون سکس اور سکس پلس تھوڑے سے پرانے ہو گئے اس کے بعد جو ہے وہ ایپل نے ایک سوفیئر اپڈیٹ کو پش کیا جس کی وجہ سے جو ہے وہ ایپل نے آئی فون سکس کی جو پرفورمنس ہے اس کو ڈیگریٹ کر دی اور بیٹری ہیلت والا آپشن لے کر آگئی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اب بھی کافی زیادہ لوگ جو ہے وہ آئی فون سکس اور سکس پلس کو جو ہے وہ یوز کے اندر لینے جاتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ انہیں ویسی سٹیسفیکشن نہیں رہتی بیٹری کی وجہ سے کیونکہ بیٹری بہت جلدی جو ہے وہ ڈیگریٹ ہوتی ہے اگر ہم دیکھ لیں دوسرے ہندرویڈ فونز کو جو کے دو 2014-15 کے اندر آئے تھے تو ان کی بیٹریز جو ہے وہ اس طرح سے ڈیگریٹ نہیں ہوتی جتنا زیادہ پرابلم آئی فون سکس یا سکس پلس کے اندر جو ہے وہ بیٹری کو لے کر آتا ہے تو ان کا یہی کہنا ہے کہ ہمارے جو کسٹمر سے ان کی سیٹسفیکشن ان کی جو مینٹل ہیلتھ ہے وہ کافی زیادہ ڈسٹرپ ہوتی ہے جب وہ ایک ایسا فون لیتے ہیں جس کی جو بیٹری ہیلتھ ہے وہ بہت برے طریقے سے امپیکٹ ہوتی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ انہیں سوفٹر اپڈ کے تھو جو ہے ان کا فون بھی سلو کر دیا جاتا ہے آپ لوگوں کو پتہ یوگا آئی فون سکس اور سکس پلس کو لے کر جو ہے وہ پہلے بھی ایپل کے اوپر بہت زیادہ کیسز ہو چکے ہیں اور دو کیس اس کے علاوہ بھی دو کنٹریز نے جو ہے وہ ایپل کو اسی وجہ سے کیے کہ آپ جو ہے وہ اس سٹینڈر کی بیٹریز نہیں یوز کر رہے ہیں اپنے آئی فون کے اندر جس سٹینڈر کی آپ کو کرنی چاہیے اور میں نے بھی دیکھا ہے یار آئی فون جو پرانے آئی فون سے ان کی جو بیٹری ہیں وہ کافی برے طریقے سے ڈیگریڈ ہوتی ہیں اور بیٹری ہیلز کی بہت زیادہ ٹینشن رہتی ہے کیونکہ وہ وہاں جو ہے وہ شو ہوتی رہتی ہے ہمیں اور وہ کافی زیادہ جو بیٹریز ہوتی ہے کہ ایپل کے اوپر یہ کیس کیا گیا ہے اور اب دیکھتے ہیں کہ ایپل کا کیا جواب آت ہے اور ایپل وہ اس کیس کو ون کرتی ہے یا لوسٹ کر جاتی ہے اب کر لیتے ہیں ڈسکس ایپل کی تھرڈ پرابلم کے بارے میں اور یہ لاسٹ پرابلم ہونے والی اور یہ کافی زیادہ سیری اس پرابلم ہوگی تھرڈ والی اس کے اندر کچھ یوں آئے کہ آئی فون 12 سریز کے ریلیٹیڈ یہ جو پرابلم میں وہ نکل کر آئی ہے آئی فون 12 سریز آپ لوگوں کو پتا ہوگا اس کی بیک کے اوپر جو ہے وہ میگنیٹس کو یوز کیا گیا اور اس کے ساتھ وائللیس چارجنگ کو انٹروڈیوز کروایا تھا میک سیف بھی جو ہے وہ اپل نے انٹروڈیوز کروایا ان کی اپنی ایک ایسی سریز ہے لیکن اس کے ساتھ ہو کچھ یوں رہا ہے کہ جو آئی فون 12 سریز کے بیک کے اوپر میگنیٹس ہیں وہ جو ہے وہ میڈیکل انٹرفیرنس کر رہے ہیں کسی بھی یومن بوڈی کے اندر یا جو ہے وہ میڈیکل ایکوپنٹ کے اندر وہ کچھ اس طرح سے ہو رہا ہے کہ کوئی بھی یومن بوڈی جس کے اندر جو ہے وہ کوئی بھی ایک میڈیکل چپ لگائی گئی ہے اس کی کسی بھی جو ہے وہ فنکشن کو رن کرنے کے لیے وہ جو ہے وہ اس کی وجہ سے زیر سٹرپ ہو رہی ہے وہ میل فنکشن کر رہی ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ کے پاس آئی فون 12 سریز ہے یا اس کے ساتھ جو ملنے والی ایسی سریز ہے جو کہ میک سیف ہے اس کو جو ہے وہ اپنی بوڈی سے یا جو بھی آپ کے گھر کے اندر کئی بھی آفیس کے اندر میڈیکل جہاں پر چپ وغیرہ ہے یومن بوڈی کے اندر یا جو ہے وہ میڈیکل ایکوپنٹ پ� دور رکھیں اس کی وجہ سے جو ہے وہ کافی زیادہ بورا ایفیکٹ پڑھ رہا ہے ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے جو ہے وہ اپنی بوڈی کے اندر کوئی بھی ایسی چپ کو امپلانٹ کروایا ہوا ہے ان کا جو ہے وہ کوئی بھی آرگن ورڈ کر رہا ہے تو یہ کافی ایک سیریز پرابلم ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ بھی ہرڈریزم کر کے جو ہے وہ ویب سائٹ ہے کافی بڑی ہے کافی زیادہ بڑا ادارہ ہے جنہوں نے یہ ٹیسٹ کیا کہ آئی فون 12 کی جو بیک ہے اس کو ریم مینٹس لگے ہوں ہیں اس کو جو ہے وہ آئی فون 12 جس کی بیک کو ریمووگ کے اور مینٹس کو جو ہے وہ شو کروایا اور ایک میڈیکل چپ تھی جس کے پاس وہ لے کر گئے اور جیسے ہی وہ آئی فون 12 کے پیچھے جو میگنٹس ہیں اور جب وہ میڈیکل چپ کے پاس وہ آئی فون لے کر گئے تو وہ چپ آٹومیٹکلی سسپنڈ ہو گئی مطلب کہ آف ہو گئی یہاں ایکسپائر ہو گئی تو اس کا یہی مطلب ہے کہ جو آئی فون ٹوائل کے بیک کے اوپر جو میگنٹس لگے ہوئے ہیں کافی زیادہ انٹرفیرنس کر رہے ہیں میڈیکل ٹریٹمنٹ کے اندر میڈیکل چپ کے اندر جو بھی یومن باڈی کے اندر لگی ہوئی ہے یا جو بھی میڈیکل کا سمان ہے اس کے اوپر لگی ہوئی ہے تو ایپل جو ہے وہ کافی زیادہ اس کی وجہ سے پرابلم کے اندر آ گئے اور یہ صرف ویب سائٹ ہی نہیں کہہ رہی کہ ایسا ہو رہا ہے بلکہ ایپل نے اپنا جو سپورٹ پیج ہوتا ہے جہاں پر ایپل جو ہے وہ سب چیزوں کو ڈسکس کرتا ہے اس کا اب میں سکرین شوٹ بھی آپ کو دکھا رہا ہوں گا اس کے اندر بھی جو ہے وہ ایپل نے اپڈیٹ کر دیا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی بھی ایسی چیز ہے جو کہ آپ کی باڈی کے اندر امپلانٹ ہے یہاں گھر کے اندر کوئی بھی ایسا میڈیکل ایکوپمنٹ ہے جو کہ اس کی وجہ سے انٹرفیرنس کر سکتا ہے تو آپ جو ہے وہ اپنے آئی فون سے چھ انچ تک دور رہیں یا جو میکس ہے وہ اسے جو ہے وہ چھ انچ تک دور رہیں یا اس کو جو ہے وہ خود سے دور رکھیں تو یار یہ تین پرابلمز تھی جو کہ میں نے آپ کو بتا دی اور ایپل کافی زیادہ سیریس پرابلم کے اندر چل رہا ہے لیکن ایپل کے اوپر ایسے مسئلہ آتے بھی رہے ہیں اور جو ہے وہ جاتے بھی رہے ہیں تو یہ سینس تو چلتا ہی رہے گا لیکن خیر میں نے آپ لوگوں سے شیئر کر دیا جو بھی پرابلمز تھی امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تھوڑی سی بھی انفارمیٹیو رہی ہو اس ویڈیو کو لائک کر دینا شیئر کر دینا دوستان کے ساتھ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کانیلی وہ بھی کر لیں تو پھر ملتے ہیں کسی اگلی نئے ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا کیلور کیے گا دعا میں عاد رکھیے گا اللہ حافظ